لبائی 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 یا رسول اللہ نبی کے نام ہی سے بلیقی گئے وحدت امت انہی کے عشق سے بھر فور ہر ایک جام کرنا گئے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ وار لبائی 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 یا رسول اللہ مقامِ مصطفیٰ پہ روز شب قربان رہنا گئے مقامِ مصطفیٰ پہ روز شب قربان رہنا گئے نظامِ مصطفیٰ کا کام صبح و شام کرنا گئے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ وار لبائی 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 کیا رسول اللہ چلو لبائی 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 کیا رسول اللہ چلو لبائی کے نارے لگاتے بستی بستی سے چلو لبائی کے نارے لگاتے بستی بستی سے ابھی اسلام کے مشن کو ہم نے تام کرنا گئے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ وار تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ وار تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ وار لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی 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 خدا کی قسم اس کے علاوہ وحدت کا کوئی فارمولہ نہیں اور اس فارمولے کو کوئی چیلی نہیں کر سکتا ورنہ قیامت تک وحدت نہیں ہو سکتی ہمارے پاس فارمولہ ہے آگ بجھانے کا آگ آگ رہے پانی پانی رہے اس کو اتحاد کہتے ہو نظریاتی وحدت پھر اتحاد ہے غلط کو غلط کہہ کر اسے صحیح ہونے کی دعوت دو بیمار کو بیمار کہہ کر اس کی شفا کے لیے کوشش کرو وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا جن کے ہاتھ میں رسی نہ ہو وہ نیا فرقہ تو بنا سکتے ہیں دعوت اتحاد نہیں دے سکتے رسی ساری پکڑو رسی ہے قرآن یہ نہیں کہ ایک مانو آئے دوسری چھوڑ دو تیرہ پارہ مانو تیسوہ چھوڑ دو میں پورے وسوق کے ساتھ تمام فرقوں ان کو چیلنگ کر رہا ہوں کہ جمعیہ کے مفہوم کو اگر سامنے رکھ کر وَعْتَسِمُو کا مطلب دیٹھا جائے تو پورا مطلب صرف اہل سنت میں نظر آتا ہے اجلاس میں ایک جگہ کسی باداکیتہ کو بٹھایا دوسری گا کسی کو تیسرے کی کسی کو اور سارا حال بھر کے کہا یہ وحدتِ امت ہے میں نے کہا ہرگز نہیں وحدتِ امت اجسام کی وحدت سے نہیں نظریات کی وحدت سے ہے اگر نظری یہ جدا ہوں تو جسموں کا اکٹھا بیٹھنا عارضی ہے کہ وحدتِ امت میں سب سے بڑی رکاوٹ سعودی عرب اور ایران ہیں کہ یہ دونوں اگر باز آ جائیں ہم شریک جرم نہیں کسی نے دائش بنائی تو کسی نے زینبی یون بنائے اجڑ گیا لیبیا تباہ ہوا عراق یمن شام وزیرستان یہ جنسیاں ادارے اس بات کی طرف توجہ کریں انٹرنیشنل فورم پر عالمی سطح پر مالک اگر اجڑے ہیں تو اس انتشار کے سبب کی وجہ سے محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہو اور محبتِ صحابہ نہ ہو تو یہ وحدت کے اوپر بہت بڑی ضرب ہے محبتِ صحابہ ہو محبتِ اہلِ بیت نہ ہو یہ وحدت کو پارا پارا کرنا ہے اور یہاں بھی ہمارے حصے کوئی گناہ نہیں ہے جس نے بھی وحدت کے خلاف دھندا کرنا ہوتا اللہ ماشاءاللہ وہ وحدت کے لفظ کو آڑ بنا کے ہی کرتا رہا اور اب بھی کر رہے ہیں وحدتِ امت وحدتُ المسلمین اتحادِ امت بغل میں چھوری موں میں رام رام کہ مجھے ٹہنیوں کی کٹیا منظور ہے مگر کلمہِ حق پر چوپ کا روزہ منظور نہیں ہے جیل کی سلاخیں تو منظور ہیں مگر قیامت کے دن کے عذاب کی سکتیاں میں ان سے بچنا چاہتا ہوں یزیدی کے تانے کوئی کروڑ بار دے ہم قرآن سے بغاوت نہیں کر سکتے ہم ایمان سے بغاوت نہیں کر سکتے ہماری خون کی ایک ایک بوند اسے نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ يا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ يا سیدی یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سیدی یا خاتم المعصومین مولا يَسَلِّي وَسَلِّمُ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْخُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ صَلِّ وَسَلِّم دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل و کرم سے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائج سے حضرت سیدنا داتا گنجے بکشہ جویری قدس سیر العزیز کے زیرِ سایہ لاہور میں سراتِ مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ کے اندر تاریخی وحدتِ امت کانفرنس انعقاد پذیر ہے بڑی رکاوٹیں بڑے مسائب اور بڑی الجنوں سے گزرتے ہوئے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم اس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں جتنے بھی کافلے آئے ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں ہم آپ حضرات کے شایانِ شان انتظامات تو نہیں کر سکے لیکن دیدہ و دل فرشیرہ ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے ربِ ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آج کی یہ کانفرنس جس کے اندر ہمارے مہمان ازاد کشمیر سمیت چاروں سوبوں سے دور دراز کا سفر تیع کرنے کے بعد پہنچے ہیں پشاور سے حضرت پیر سید حیدر مرتضا شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی پرِ سغیر کی عظیم روحانی درگاہ کوٹلا شریف سے حضرتِ میاں سغیر احمد نقش بندی مجددی صاحب سجدہ نشین آستان آلی کوٹلا شریف خطیبِ پاکستان حضرتِ میاں تنویر احمد نقش بندی صاحب حافظ اللہ تعالی زیبِ سجدہ آستان آلی کوٹلا شریف پیرِ طریقت حضرتِ خاجہ افتخار الحسن سجدہ نشین آستان آلی سواق شریف حضرتِ پیر سید بہادر شاہ صاحب جیلانی جو بلوچستان سے رونہ کفروز ہوئے حضرتِ علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب حافظ اللہ تعالی جو تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنماء ہیں حضرتِ مفتی محمد لطفاللہ نوری صاحب بصیر پر شریف سے رونہ کفروز ہوئے محقے کے آل سنت حضرت پیر سید بادشاہ طبسم بخاری صاحب زیدہ شرفوہو تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنماء مفتی محمد مختار علی رزوی صاحب زیدہ شرفوہو تحریکِ لبیک اسلام کے مرکزی امیر سہبزادہ پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب حضرتِ مفتی آزم ہند شاہ مصطفی رزا خان صاحب بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ مجاز صوفی محمد گلزار احمد قادری صاحب بخاری شریف کی آخری حدیث جنہوں نے پڑھائی مفتی آزم بلوچستان استاذ الاساتذہ حضرتِ مفتی محمد حبیم احمد نقشبندی صاحب کراچی سے جو علماء کرام رونک افروز ہوئے ان میں حضرتِ مفتی محمد عثمان اختر جلالی صاحب حضرتِ علامہ پیر سید محمد طاہر غزنفر شاہ صاحب شہابی حضرتِ مفتی محمد ناصر خان ترابی صاحب حضرتِ مفتی محمد عبداللہ صاحب حضرتِ مفتی محمد جمیر رزوی صاحب جو کہ گھوٹکی سے رونک افروز ہوئے حضرتِ مفتی محمد بشیر القادری صاحب جو کراچی سے جلوہ آ رہا ہیں فدائے ناموس رسالت حضرتِ غازی احمد شیر خان نیازی صاحب حافظ اللہ تعالی مجمع میں اور سٹیج پر کسیر تعداد میں علماء و مشایخ اور عوامِ حالِ سنت دھڑکتے دلوں کے ساتھ موجود ہیں اس اجتماع میں میرے لیے یہ بھی سعادت ہے کہ میرے والدِ گرامی اور میرے استاذِ محترم حضرتِ صوفی غلام سرور گندل صاحب جلالی حافظہ اللہ تعالی اس سٹیج پر رونہ کفروز ہیں حضرتِ علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب جو جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں وہ رونہ کفروز ہوئے شیخ الحدیث مفتی غلامِ قادر صدیقی صاحب جلوہ گر ہوئے ربِ ذوالجلال ان تمام حضرات کی آمد کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خلقِ کائنات جلوہ جلالہ جتنے بھی ہمارے کارکنان نے مختلف شہروں میں دعوت دی اگرچہ اشتہارات پھاڑے گئے فلیکس اتارے گئے مگر ہمارے شہر ہارے نہیں مسلسل دعوت دیتے رہے اور جس کے نتیجے میں آج یہ کہکشاں آباد ہے میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک سرات مستقیم تحریک لبیک اسلام الغالبون جلالیہ علماء کانسل کے جملہ عراقین جنہوں نے دن رات محنت کی سب کے لئے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال سب کو اس عمل کا عجر عظیم عطا فرمائے اور جو علماء کرام فارغ التحصیل ہو رہے ہیں دورہ حدیث شریف سے یا تخصص فی الفکح والعقائد سے ان سب کو اچھے طریقے سے دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور جو پڑا ہے اللہ اسے محفوظ کرنے کی انہیں کو توفیق دے اور اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے آج جس مقام پر ہم موجود ہیں اس کے لئے بھی ابتدا میں آپ سارے حضرات سے دعا مقصود ہے سادات کرام بیٹھے ہیں صوفیاء کرام بیٹھے ہیں شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں طلباء ہیں علماء ہیں مبلغین ہیں محققین ہیں مناظرین ہیں دعا کریں کہ رب ذو جلال اس جگہ کو قیامت تک کے لئے علم حکمت کا ایسا چشمہ بنائے جس سے لاکھوں سینے کروڑوں سینے سہراب ہوتے رہیں دعا کرو رات کے ساخری پہر میں اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہمیں اس کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاجی لال حسین صاحب جنہوں نے زمین کا ایک حصہ وقف کیا باقی خریدی گئی اللہ ان کی قبر کو روشن کرے کچھ کمرے اس کے ہم بنا چکے ہیں اور باقی تعمیر اور پھر اس میں تعلیم کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں اللہ ہمیں اس عظم میں کامیاب فرمائے ہمیں بنانے کے لحاظ سے آفرز بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی طرف سے دب لفظوں میں یہ ان کی ہمیں خواہشات نظر آتی ہیں کہ ہم بولنے میں پھر ان سے پوچھ کے بولیں یا ہم اپنی پالیسی ان کی مرضی پہ کر دیں بنانے والوں نے تو کئی مربوں میں بھی بنا کے دینے کو کہا اور عفض میں کہا کہ ہم سے مشورہ کر کے پالیسی بنا لینا تو میں اس پہ اپنی رائے کو ان پر واضح کر چکا ہوں کہ مجھے ٹہنیوں کی کٹیا منظور ہے مگر کلمہ حق پر چوب کا روزہ منظور نہیں ہے مجھے جیل کی سلاخیں تو منظور ہیں مگر قیامت کے دن کے عذاب کی سکتیاں میں ان سے بچنا چاہتا ہوں تو اس بنیاد پر مراکز ادارے بنا جا سکتے ہیں اور بڑے بڑے سلسلے چل سکتے ہیں مگر شاید ہمیں ایسا طریقہ نہیں آتا لیکن اللہ پر اعتماد ہے اس کے امر کن کے سامنے کسی رکاوٹ کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ اپنے فضل سے جس انداز پہ راضی ہے ہمیں اس انداز پہ ہی اللہ تبارک و تعالی کی رضا پسند ہے اور اس پر انشاءاللہ آخری سانس تک پہرہ دیں گے لیکن آج کے ان حالات میں اس وقت میں یہ دعا ضرور کرنا جو دعا میں جیل میں بیٹھ کے لکھی تھی اور چشم تصور میں آج کا اجتماع میرے سامنے تھا لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ قصہ پارینہ بن گیا ہے اب کیسے نکلے گا اب بولے گا نہیں اب وہ بڑے بڑے مجمع اور اجتماعات نہیں ہوں گے وہ میری شہادتوں اور میرے قتل کی روزانہ قبریں سناتے تھے کہ تمہیں کوئی نہیں چھوڑے گا تم تو اب زمین پہ چند دنوں کے مہمان ہوں تو میں اللہ کا کروڑوں بار شکر عدا کرتا ہوں کہ زندگی ایک امانت ہے اور اس امانت میں انشاءاللہ خیانت نہیں ہوگی اور یہ اگر دین کے کام آجائے تو اس سے بڑی کام والی زندگی کون سی ہوگی میں نے اس وقت مرکز سرات مستقیم سرات مستقیم یونیورسٹی کے لیے جیل کے اس چھوٹے سے سل میں جو بڑے خطرناک دہشت گردوں کے لیے ہوتا ہے جس میں مجھے مسلسل پگلایا جا رہا تھا میں نے اس رات کا تصور کرتے ہوئے لکھا تھا اس جگہ کے لیے اس سرزمی پہ حق کا گلشن کھلا رہے اس سرزمی پہ حق کا گلشن کھلا رہے لنگر میرے حضور کا ہر دم کھلا رہے کہو آمین اس سرزمی پہ حق کا گلشن کھلا رہے لنگر میرے حضور کا سلی اللہ علیہ وسلم لنگر میرے حضور کا ہر دم کھلا رہے بنتے رہے ہمیشہ عالم یہاں اجل بنتے رہے ہمیشہ عالم یہاں اجل یہ سلسلہ خیر بھی ہر دم چلا رہے بھولے سے بھی خزان کا نہ ہو یہاں گزر بھولے سے بھی خزان کا نہ ہو یہاں گزر گلشن میرے رسول ہر دم ہرا رہے اظہار حق کا سورج یہاں سے طلوع کرے اظہار حق کا سورج یہاں سے طلوع کرے باطل یہاں سورج ہمیشہ عمل کرتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ بھی حکم ہے اللہ کی رسی کو تم سارے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اللہ کا فضل ہے ہم نے تھامی ہوئی ہے حکم پہ عمل ہے لیکن اس کی تفصیلات بڑی ہیں جیسے قرآن مجید میں اے لا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور پھر فرقوں میں نہ بٹو تو ایک اتنا بڑا عمر اور ایک اتنی بڑی نہج دونوں کو رب ذل جلال نے ایک جگہ اکٹھا کیا اور پھر اس آیت کو پڑھ کے لوگوں نے نئے نئے فرقے بنائے جس نے نئے فرقہ بنانا ہوتا تھا اسی آیت کو پڑھ کے آغاز کر دیتا اور وحدت کے اتحاد کے مفہوم گھڑے جاتے رہے وحدت کے لفظ پر بھی لوگوں کو بڑے کاروبار چلا ہے وحدت وحدت المسلمین اتحاد امت بغل میں چھوری موں میں رام رام جس نے بھی وحدت کے خلاف دھندا کرنا ہوتا اللہ ما شاء اللہ وہ وحدت کے لفظ کو آڑ بنا کے ہی کرتا رہا اور اب بھی کر رہے ہیں تو لازم تھا کہ وحدت کا مفہوم بتایا جائے اللہ کی رسی کیا اس کو پکڑنا کیسا ہے ولا تفرقو کے اندر کس چیز سے روکا جا رہا ہے آج یہ بھی کچھ لوگوں کی وحدت ہے کہ ایک فرقے کا دوسرا دوسرے فرقے کا تیسرا تیسرے فرقے کا چوتھا چوتھا فرقے کا نو دس فرقوں کو ملا کے اکٹھا بٹھا لیں کہتے ہیں یہ وحدت امت ہے یہ غلط مفہوم ہے وحدت کا ارے اوپر انٹرنیشنل ایجنڈا وہ ہے وحدت ادھیان جس میں وہ کہتے ہیں یہود نصارہ ہندو سکھ مسلم سب ایک جیسے ہیں اس کے نیچے پھر ایک ایجنڈا ہے جس کا نام سلوک الیت ہے لیکن وہ ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ تم وعت سمو بحبل اللہ پہ عمل نہیں کر رہے ان ساری وارداتوں کا پردہ چاہ کرنا بھی مقصود ہے اور وعت سمو کے لحاظ سے کوئی بھولا نہ رہے اس فریضہ پر بھی عمل کرنا لازم ہے اور ولا تفرقو میں جس چیز سے روکا گیا ہے امام خوشیری نے اس کو کرین شرک جرم قرار دیا ہے کہ جیسے رب نے شرک سے روکا ہے ایسے ہی رب زل جلال نے ولا تفرقو کہہ کر پھر وحدت امت کو توڑنے سے روکا ہے اس صورتحال میں وعت سمو بحبل اللہ جميع ولا تفرقو حبل اللہ کیا ہے پہلے اس رسی کو پکڑنا ہے اور پھر چھوڑنا نہیں اور جو پکڑتا ہی نہیں اور اس کے بغیر ہی کہتا ہے چھوڑو نہیں تو پکڑے بغیر چھوڑنے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے حبل اللہ کے لحاظ سے تفسیر ما بردی میں پانچ تفسیر ہیں کہ حبل اللہ کیا چیز ہے اللہ کی رسی اور تم سارے جانتے ہو کہ لفظ حبل جس کا معنی رسی سے کیا جاتا ہے ادرر المسؤون کے اندر جو بھی تجھے کسی سے ملائے وہ حبل ہے ذریعہ وسیلہ آسرہ اور پھر حبل کسان لوگ بھی بیٹے ہیں دیہاتوں کے بھی رسی کے اندر کئی دھاگے مل کے ان کو بٹ دے کے ایک بنا دیا جاتا ہے وہ حبل ہے صرف ایک دھاگے کو نہیں کہا جاتا کئی چیزیں اس میں ہوتی ہیں امام ماوردی کہتے ہیں دو صحابہ علیہ مردوان نے اس کا مطلب بیان کیا ہے ایک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ اور وہ دونوں مطالب تفسیر ابن جریر در منصول اور دیگر تفسیروں میں بھی موجود ہیں کہ حبل اللہ سے مراد ہے کتاب اللہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو دوسری تفسیر حبل اللہ سے مراد ہے دین اللہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو تیسری حبل اللہ ہے اہد اللہ اللہ کا اہد اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو چوتھی الاخلاص اللہ مخلص ہو جاؤ اللہ کے لئے اور اس سے پیچھے نہ ہٹو اور پانچویں نمبر پہ الجماعہ حبل اللہ ہے حق پرستوں کی جماعت حبل اللہ ہے عقیدہ عمل کے لحاظ سے جو لوگ سچے ہیں ان کی بزم ان کی جماعت ان کی حض یہ سارے معانی اکٹھے کریں تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے اگر دین ہے تو دین بھی ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے قرآن ہے تو اَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ اگر سینہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو قرآن کہاں اترتا اس سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے جماعت کو جماعت ملی اجتماعیت ملی تو وہ ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در در سے ملی تو سارے مجموعوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو سید المرسلین خاتم النبیجین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ جھک جاؤ ان کے در کو چوم لو اور آگے وَلَا تَفَرَّقُوا اس در سے چھوڑ کے کئی اور دروازہ نہ دیکھو وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا جن کے ہاتھ میں رسی نہ ہو وہ نیا فرقہ تو بنا سکتے ہیں مگر وہ دعوت اتحاد نہیں دے سکتے چونکہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا نے لفظ جمیع یہ حال ہے اور دیکھنا گرامر کی باتیں ویسے عوام کو تو مشکلی لگتی ہیں لیکن اس کے بغیر مطلب یہاں سے سمجھ نہیں آسکتا جمیع ایک مطلب ہے کہ یہ فائل سے حال ہے دوسرا کہ مفعول سے حال ہے اور حال والا مانا جب ساتھ ہوگا پکڑنے کے ساتھ کہ پکڑنے کا طریقہ کیا ہے حبل اللہ کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے حبل اللہ کے تعیون کے ساتھ اس کو پکڑنے کا طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے اس پر قیم رہیں گے تو فرقہ واریت نہیں ہوگی اس طریقے کو چھوڑ دیں گے تو پھر انتشار ہوگا افتراق ہوگا میں آسانی سے جمعہ کے لفظ کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اگر ہم اس کو فائل سے حال بنائیں جو وعت سمو کا فائل ہے وہ کون ہیں ہمیں خطاب ہے امت کو خطاب ہے پکڑنے والوں کو خطاب ہے کہ پکڑ لو لیکن ایسے نہیں شرط ہے حال قید بنتا ہے کس حالت میں پکڑ نہ موتور ہوگا جمیعہ جب حالت اجتماعیت ہوگی پکڑنے والوں کے اندر اجتماعیت ہوگی تو پھر پکڑنا برحق قرار پائے گا اور اگر پکڑنے والوں میں اجتماعیت نہیں ہوگی تو پھر پکڑنا دروستی نہیں ہے آگے پھر ولا تفرق کیسے ہے تفسیر مذاری میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا گیا فَالَا تَقْدِيرِ كَوْنِ حَالَمْ مِنَ الْفَائِل مَانَاهُ حَالَ كَوْنِكُمْ مُجْتَمِعِينَ فِي الْإِعْتِسَام یعنی خضوع فِي تفسیر کتاب اللہ وَتَعْوِيلِهِ مَجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْأُمَّةِ کہ قرآن سمجھتے وقت وہ مطلب اور مانا لو جو ساری امت جس پہ جمع ہے آج غامدیت ہے پرویزیت ہے مودودیت ہے اپنے ذہن سے گھڑ کے ایک بات قرآن کی تصصیل قرار دیتے ہیں نہ اس پر حدیث ہے نہ آیت ہے نہ ہی اس پر اجمع امت ہے اور تبلیغ یہ کر رہے ہیں جب قرآن سے کوئی مطلب ہی اپنا من گھڑت لے رہا ہے قرآن سے مفہوم ہی لیتے وقت وہ مفہوم نہیں لے رہا جس پر امت کا ماضی میں اجمع ہو چکا ہو تو پھر جمع کا معنی نہیں پایا گیا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مطلب بولو جس پر اجمع امت ہے تو جس نے اجمع امت سے ہٹ کے معنی اس نے نیا فرقہ بنایا وہ وات سمو والا نہیں ہے وات سمو کا دشمن ہے اور اگر اس کو بحبل اللہ یعنی مفعول سے حال بنائیں تو پھر الا تقدیر یا یکون حال من المفعول فال معنی ایت سمو بیجمع یہ کتاب اللہ اب دیکھو کیسے نکھر کے بعد سامنے آئے گی کہا رسی ساری پکڑو رسی ہے قرآن یہ نہیں کہ ایک مانو آج دوسری چھوڑ دو تیرہ پارا مانو تیس چھوڑ دو ایک چیز کو مانو دوسری چیز کو چھوڑ دو اپنی پسند کرو قرآن پہ عمل کرو فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے وَلَا تَقُولُ نُؤْمِنُ بِبَعْدِ الْكِتَاب وَنَقْفُرُ بِبَعْدِ کہ ہم بعض تو مانتے ہیں بعض نہیں مانتے تو اگر ایسا ہے تو پھر جمیعہ نہیں ہے پھر حبل اللہ جمیعہ نہیں ہے پھر رسی تھوڑی اسی پکڑی ہے ساری نہیں پکڑی ارے قرآن کچھ مان لے کچھ نہ مانے تو بندہ مومنی نہیں ہوتا وحدت کہاں سے آئے گی اس بنیاد پر میں پورے وسوق کے ساتھ تمام فرقوں اور تمام جو انفرادی رہیں اور پکڈنڈیاں بنانے والے لوگ ہیں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ جمعیہ کے مفہوم کو اگر سامنے رکھ کر وحدت سے مو کا مطلب دیکھ جائے تو پورا مطلب صرف اہل سنت میں نظر آتا ہے اب یہاں پر اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث سے مثال پیش کرتا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث بنیان جو بخاری شریف میں ہے مسلم میں ہے توجہ کرنا چونکہ آگیا بلا تفرقو یہ تفسیر کشیری پڑی ہے امام کشیری کہتے ہیں کہ جس چیز سے رب نے روکا ہے وہ شرک تو نہیں مگر شرک کے قریب پہنچنے والی ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں بلا تفرقو میں جو تفرقو ہے اس سے بچ کے رہنا ہے اور لا تفرقو پہ عمل کرنا ہے اور یہ یاد رکھیں لا تفرقو اصل میں تھا لا تتفرقو ایک تا جو دوسرا تھا وہ گرا لا تفرقو لا تفرقو بچنا ہے فرق وریت سے بچنا ہے مضموم اختلاف سے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے اگر لا تفرقو پہ عمل دیکھنا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کو دیکھو میرے آقا صلی اللہ رضا آقا آقا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی وحدت بیان کرتے فرمایا کہ مسلمان آپس میں یوں ہیں جیسے ایک عمارت ہوتی ہے عمارت میں دیواریں ہیں دیواروں میں اینٹیں ہیں ساری چیز یہاں سے ہی سمجھا جائے گی اگر اینٹ دوسری اینٹ کے قریب نہ آئے تو کیا دیوار بن سکتی ہے قرب ہوگا اینٹ اینٹ کے ساتھ آئے گی پھر دیوار بنے گی پھر پوری بلڈنگ ہوگی وحدت آ جائے گی یہ ایک عمارت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیاں انگلیوں میں ڈالی اس طرح کر کے یہ بتا دیا مومن مومن کے لحاظ سے وحدت تب بنے گی جب ایک اینٹ دوسری اینٹ کا بوجھ اٹھائے گی ایک اینٹ اپنا بوجھ اگر کسی پہ ڈال رہی ہے تو کسی کا بھی اٹھائے گی اگر اینٹیں منتشر پڑی ہو کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ ڈھیر کہلاتا ہے دیوار نہیں ڈھیر میں پڑی اینٹیں ترتیب میں آ جائیں وحدت آ جائیں تو پھر قلعہ بن جاتا ہے اگر وہ اینٹیں ویسے پڑی ہوں تو جاکو کو روک نہیں سکتی چور کو روک نہیں سکتی اندر مقدس جگہ تک جانے سے کتے کو روک نہیں سکتی پھر کسی چھت کا بوٹ برداشت نہیں کر سکتی پھر خزانے کو بارش سے بچانی سکتی اور جب ان میں وحدت آ جاتی ہے تو پھر سارے کام کر جاتی ہے ایک اینٹ اکیلی تنہ وزن کے نیچے پسٹ آئے مگر جب اینٹ اینٹ سے ملتی ہے تو پھر اس میں قوت آتی ہے آتے آتے ملتے ملتے وہ اینٹیں ہزاروں ٹن وزن بھی اٹھا جاتی ہیں مگر اٹھاتی تب ہیں جب ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں اٹھاتی تب ہیں جب ان میں وحدت ہوتی ہے اور اٹھاتی تب ہیں جس وقت وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتی ہیں اب ان کی قوت بڑھ جاتی ہے ان کا فائدہ بڑھ جاتا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کیا بتایا صرف ایک ہاتھ ایسے ہو اس میں اتنی طاقت نہیں جتنی اس طرح دونوں کو ملا کر قوت بڑھ جاتی ہے اور اس کو کھولنا ہٹانا اگلے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایسے ہی جو اینٹ دیوار میں آگئی اور دیواروں پہ چھت آگئی اب دیواروں سے ایک دوسرے کی طاقت بڑھ گئی اوپر چھت ہے اب جلدی وہ دیوار گرے گی نہیں یہ سبق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کا بنیان کی مثال سے دیا یہ مثال تو اکثر لوگ حدیث میں جو ہے پڑھتے ہیں بتاتے ہیں لیکن میرا ان لوگوں سے اختلاف ہے جنہوں نے اجلاس میں ایک جگہ کسی بدعکیتہ کو بٹھایا دوسری جگہ کسی کو تیسرے کی کسی کو اور سارا حال بھر کے کہا یہ وحدت امت ہے میں نے کہا ہرگز نہیں وحدت امت اجسام کی وحدت سے نہیں نظریات کی وحدت سے ہے اگر نظری یہ جدا ہوں تو جسموں کا اکٹھا بیٹھنا آرزی ہے اینٹ اینٹ کے قریب ضرور ہو مگر وہ اینٹ تو ہو اینٹ ہو تو پھر اسے ضرور فٹ کرو اینٹ ہو جو بوجھ اٹھا سکتی ہو پکی ہوئی ہوگی تو بوجھ اٹھائے گی نظریہ کے بٹھے میں پکی ہوئی ہوگی تو بوجھ اٹھائے گی دوسرے کہتے ہیں بس اینٹ ہونی چاہیے سب ایک جیسے ہیں وہ بھی تو اسی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ بھی تو ایسے ہیں ویسے ہیں میں کہتا ہوں مٹی تو وہ بھی ہے جو کچھی اینٹ کی ہے مٹی تو وہ بھی ہے جو کچھی اینٹ بھی نہیں ویسے کسی سے اٹھا کے تھوڑی سی رکھ دی ہے مٹی تو وہ بھی ہے جو کھالی میں تر مٹی ہے مٹی تو وہ بھی ہے جو گندی نالی کی مٹی ہے اب اسے کہو گے وحدت کہ ایک طرف اس مٹی سے بو آ رہی ہے دوسری طرف وہ مٹی پانی میں گھل رہی ہے تیسری طرف وہ مٹی وہ اکٹھی خود نہیں ہے چوتھی جگہ وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے ایسی بلڈنگ تو چوروں کو ہی فیدہ دے گی ایسی بلڈنگ تو کیسے بوجھ اٹھائے گی یعظہ وحدت نہیں یہ نہیں کہ ایک جگہ تم اسے بٹھا دو جس کا عقید ہے توہید درست نہیں دوسرا اسے بٹھا لو جس کا عقید ہے رسالت درست نہیں تیسرا اسے بٹھا لو جو ناموس صحابہ کے خلاف بک بک کرتا ہے چوتھا وہ رکھ لو جو ناموس اہلِ بیعت پہ حملہ کرتا ہے اور کہو یہ وحدتِ امت ہے نہیں یہ دھوکہ تو ہو سکتا ہے وحدت نہیں ہو سکتی وحدت کے لیے اینٹ کا اینٹ ہونا ضروری ہے ہم کہتے ہیں قریب ضرور لاؤ مگر اینٹ تو ہو اینٹ ہو اس سے نفرت نہیں پکی ہو اس سے انکار نہیں اور اگر کہو کہ نہیں جس طرح کبھی ہے قریب رکھنا چاہیے قریب کرنا چاہیے اور سب ایک جیسے ہیں اور یہ وحدت ہے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے مِمَّن خَلَقْنَا أُمَّهْ يَحْدُونَ بِالْحَقْ وَبِهِ يَعْدِلُونَ جس نے انٹیں بنائی ہیں اس سے تو پوچھو اللہ فرماتا ہے جنہیں میں نے پیدا کیا وہ سارے ایسے نئی کہ ہدایت والے ہوں سارے ایسے نئی کہ عدل والے ہوں ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے اُمَّهْ یہ ہے وحدتِ اُمَّت اُمَّهْ اور وحدتِ اُمَّت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اُمَّت کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے اُمَّتِ دعوت اور دوسری ہوتی ہے اُمَّتِ اجابت اُمَّتِ دعوت ہے ساری انسانیت ہندو ہو سکھ ہو مجوسی ہو سب کو دعوت ہے کہ مسلمان ہو جائیں لیکن اُمَّتِ اجابت صرف وہ ہے جنہوں نے صدقِ دل سے ماہِ مدینہ کا کلمہ پڑا ہے ربکیز الحلال یہ فرماتا ہے جس نے پیدا کیا ہے سب کو وہ کہتا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے انسانوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ایک جماعت کیسی یَهْدُونَ بِالْحَق جو حق کی ہدایت دیتے ہیں وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور پھر اس میں عدل بھی کرتے ہیں ایک جماعت قرآن جب ایک کہتا ہے ایک جماعت ایک جماعت کچھی ایٹ کہہ رہے ہو ہو سکتا ہے وہ تجھے کچھی ایٹ سمجھتے ہو تو میں کہتا ہوں نہیں میرٹ پہ بات کر لو عدل کیا ہے وَضْو الشَّيْفِ مَحَلِّهِ ظُلْم کیا ہے وَضْو الشَّيْفِ غیرِ مَحَلِّهِ جو کسی کے شایانِ شان ہو اسے وہ حق دینا جس کا جو مقام ہو اسے یوں ماننا یہ عدل ہے اور اسے یوں نہ ماننا یہ ظلم ہے تو دیکھ لو اللہ کو وَهْدَهُ لَا شْرِيقِ جو نہ مانے وہ عدل والا نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبِ نبوت کو جو قرآن و سنت کے مطابق نہ مانے وہ عدل والا نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو گالیاں تھے وہ عدل والا نہیں اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف جو بھونکے وہ عدل والا نہیں تو جو یہ نہ کریں وہی تو عدل والا ہے اور وہی سننی ہوتا ہے توجہ کرنا توجہ کرنا دیکھو اللہ کو اللہ کا جس نے شریک مانا اس نے ظلم کیا اس واسطے اِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمٌ عَزِيمٌ اللہ کا یہ حق نہیں کہ اس کا شریک مانا جائے لہذا جو رب کا شریک مانتے ہیں وہ بھی ظالم رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ مُعزم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عسیم الحرمین پڑھ کے دیکھ لیں مقامِ نبوت کے لحاظ سے جنہوں نے صحابہ کے مُتقادات سے انحراف کیا عدل والے نہیں تو ہم اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ ربِ ذُل جلال نے ہمیں عدل والا بنایا نہ ہم رب کا شریک مانتے ہیں نہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمعی وجوہ میں کسی اور کو مانتے ہیں شانِ نبوت میں بھی جو سرکار کے شایانِ شان لفظ نہ ہو اور مفہوم نہ ہو اسے نہیں مانتے صحابہ کا عدب ہو اہلِ بیعتِ اتحار کا عدب ہو اللہ کا فضل ہے جو ان کے لیے اللہ نے وضع کیا ہے ایک منصب ان کو ان طرح ماننا یہ عدل ہے کہیں صحابہ کو مانے تو اہلِ بیعت کو نہ مانے اہلِ بیعت کو مانے تو صحابہ کو نہ مانے توحید بیان کریں تو مقامِ نبوت میں توحین کر جائیں اور تو کہیں یہ ساری چیزیں ہی سارے ظلم پائے جائیں اللہ کا فضل ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةْ يَحْدُونَ بِالْحَقْ وَبِهِ يَعْدِلُونَ مَیْرَٹْ پَے اگر عدل پر پورا اترتا ہے وہ وہ مسلک ہے جسے اہلِ سنت و جماعت کہا جاتا ہے اب ہم جب کہتے ہیں عقیدے کی بات کرتے ہیں سلاکلیت کرد کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ فرقہ واریت کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں وَلَا تَفَرَّقُو ہم اس کے خلاف نہیں ہم کچھی ایٹ کو کہتے ہیں پکا لو ہم جس مٹی سے بدبو آ رہی ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ قلعہ اسلام کے شایان شان نہیں یہ حفاظت کے لحاظ سے کام نہیں کرے گی تو اس بنیاد پر اللہ کا فضل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کی مثال دی اس کا یہ تقاسہ ہے کہ ایٹ جو ہے وہ کام کی شرط پوری ہے جس میں جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ قریب کرو اسے لگاؤ اور اس پر ایک عمارت کو تعمیر کرو یہ نہیں کہ برا برا ہی رہے اور صرف اس پر اتحاد کا لفظ بولا جائے بدعقیدہ بدعقیدہ ہی رہے اور اس پر اتحاد کا لفظ بولا جائے ایسا نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کے لیے جو دین دیا اس دین میں یہ ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بھیہما لن تدلو بادی کتاب اللہ وعیترتی اہلو بیتی فرمایا قیامت تک کے لیے چونکہ باقی انبیاء علیہ السلام کے خطبے ہوتے تھے وقت وقت کے لیے سرکار کے خطبے تھے قیامت تک کے لیے بعد میں امت کیسے رہے گی کیسے گزارا ہوگا ہدایت پر کون ہوگا گمرہی میں کون چلا جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے انی تارکن فیکم الثقلین سقلین قیمتی چیزیں یا جن کے آداب بجالانا بڑا مشکل ہے سکل ہے دونوں کی حقوق پورے کرنا سقلین بھی ہے شیعین بھی ہے خلیفتین بھی ہے یہ سارے لفظ الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ میں تم میں دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں دو اشیاء چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تم میں سکلین چھوڑ کے جا رہا ہوں اور پھر کتاب اللہ کے ساتھ اترتی بھی ہے کتاب اللہ کے ساتھ سنتی بھی ہے یہ بحث اس وقت میں طویل نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ شرطیں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہدایت کے لیے وحدت کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بتائی کہ جو دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میرا قرآن دوسرا میرا خاندان یہ دونوں چیزیں جو ہیں مَا اِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا جب تم تمسک کروگے دونوں سے تو پھر شرط پائی جائے گی اور شرط یہ بھی ہے کہ تمسک تم کروگے وہ اپنی جگہ مستقل ہے انہیں تمہاری حاجت نہیں تمہیں ان کی حاجت ہے دامن تم نے پکڑنا ہے قریب تم نے ہونا ہے گارنٹی سرکار دے رہے ہیں کہ جس کا وہ دونوں ہاتھ پکڑ لیں گے قوضے قوصر تک نہیں چھوڑیں گے کیوں مَا اِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا دونوں کے ساتھ تمسک ہوگا جب دو چیزوں کو ایک کر دیا جائے ان میں سے جہاں اختلاف ہو جائے دو لیڈروں کا کچھ لوگ ایک کے ساتھ ہو جائیں کچھ دوسرے کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں ایک دوسرے کا گلہ سن لیتا ہے دوسرا پہلے کا گلہ سن لیتا ہے تو پھر انتشار ہو جاتا ہے افتراک آ جاتا ہے لیکن یہاں قرآن آل کے خلاف کچھ نہیں سنتا آل قرآن کے خلاف کچھ نہیں سنتی یہاں پارٹی بازی نہیں ہو سکتی آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن 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 تفیم القرآن درسِ قرآن فہمِ قرآن 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 کر رہا ہے اور آل سے دور ہے اور دوسرا جو آل آل کی رٹ لگا رہا ہے اور قرآن کو بدلی ہی کتاب سمجھتا ہے قرآن کے بارے میں یہ لکھ دیا پوری اتنی موٹی کتاب فصل الخطاب فی تحریفِ قلامِ رب العرباب معاشر اللہ کہ یہ سارا بدلہ ہوا ہے قرآن کو اتنا ڈی گریٹ کیا وحی کو اتنا ڈی گریٹ کیا کہا کہ وحی میں غلطی ہو گئی تھی معاشر اللہ جبریل علیہ السلام سے آنی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو پر تھی اور وہ بھول کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے آیا اب آل کے ساتھ ہونے کے دعوے دار مائل تمسک تم بھی ہم آپ پہ عمل نہیں کر رہے صرف آل کے ساتھ رہنے والے قرآن کو چھوڑ بیٹھے صرف قرآن کو ہائی لائٹ کرنے کے دعوے دار یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کن کے گھر میں اترا تھا ان سے بغز رکھتے ہیں تو پھر انتشار ہوگا اتحاد تب ہوگا وحدت تب ہوگی جب قرآن سے بھی پیار ہوگا اور اہلِ بیت سے بھی پیار ہوگا قرآن سے پیار صحابہ سے پیار ہے قرآن سے پیار قرآن جمع کرنے والوں سے پیار ہے اور اترت میں تو امہات المومنین بھی ہیں اترت میں اصحابِ قصہ بھی ہیں لیکن یہاں دھڑے بندی تب ہو سکتی ہے جب ایک دوسرے کی خلاف بات سن سکیں آل جب قرآن کے خلاف سنے تو اپنے دربار سے دفع کر دے اس کو کہ ہم نے تو بارہ تانیسی قرآن کی حفاظت کے لئے پیش کی یہ تھے تم ہمارے سامنے قرآن کے خلاف بول رہے ہو اور قرآن کے پاس جا کر آل کے خلاف بولے تو قرآن کہتا ہے میں تو ان کے گھر اترا ہوں تم انہی کے خلاف ہو تم میری پارٹی کیسے بن سکتے ہو یادہ چونکہ یہاں دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں تو دونوں کی پارٹی ہی سچی پارٹی ہو سکتی ہے جو دونوں کو مانے جو دونوں کو چھوڑ کے کسی ایک سائد پہ ہو جائے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاسکتا اور وہ کبھی بھی ہلاکت سے نہیں بچ سکتا تو پھر وحدت کا ایک دوسرا فارمولہ بھی سامنے آیا قرآن بھی ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی ہو جہاں دونوں محبتیں اکٹھی ایک سینے میں پائی جائیں اسے حق والوں کا سینہ کہا جاتا ہے اچھا یہ باہم ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک صدی میں تو اکٹھے رہیں دوسری میں جدہ جدہ ہو جائیں آل کہیں ہو قرآن کہیں ہو نہیں جس مفہوم میں یہاں آل ہے وہ کبھی بھی قرآن سے جدہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کے ساتھ فرمایا لَن يَتَفَرَّقَا یہ دونوں کبھی جدہ نہیں ہوں گے قرآن اور آل قرآن اور سنت یہ دونوں کبھی جدہ نہیں ہوں گے نہ پہلی صدی میں نہ چوتھی میں نہ پندرمی میں نہ قیامت تک یہ جدہ نہیں ہوں گے حتی یاردہ علی الحاو تو نہ حوزِ کوسر تک تو اکٹھے ہی آئیں گے تو حوزِ کوسر تک قرآن اور خاندانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کی وحدت یہ صرف سنی کے سینے میں موجود ہے اور اس میں اگر کوئی کچھ ہیٹ ہے تو اس کو ابھی ایمان اور عقیدے کے بھٹے میں پکانے کی ضرورت ہے وہ ویسے ہی کسر ملت میں نہ لگائی جائے ورنہ اتحاد نہیں درار پڑے گی وہ چھت نہیں اٹھائی جائے گی اس کچھ ہیٹ پہ ضرب لگا کر چور اندر داخل ہو جائیں گے پکی ہوگی تو پھر کسرِ امت ہے اس بنیاد پر یہ اگر فارمولہ جو حدیث میں ہے وحدت دونوں میں فرق نہ ہو تو یہ سنی کا سینہ ہے جہاں دونوں طرح کی محبتیں بیاک وقت پائی جاتی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ایک اور مثال دی اس مثال کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کماسہ للجسد ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کے لحاظ سے یوں ہے جیسے ایک جسم کے آزا ہوتے ہیں ایک جسم کے آزا وحدت کیا ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے توجہ سے سننا اس میں فرما جیسے جسم کے ایک عزو کو بخار ہو جائے ایک عزو جسم کا بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے تداعالہ سائر الجسد باقی سارا جسم جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو بخار کی دعوت دے دیتا ہے باقی سارے جسم کو بھی بخار ہو جاتا ہے یہاں بھی کچھ لوگوں کو بڑی غلطی لگی وحدت کا مفہوم بیان کرتے وقت وہ نکلے تھے آلمگیر دعوت کے لیے اور کہا سارے فرقے جو ہیں وہ ایک جسم کے اجزاء ہیں توجہ کرنا اور کہا جیسے ایک جسم کے سارے اجزاء بڑھیں تو جسم بڑھتا ہے اگر ایک عزوی بڑھتا رہے باقی جو ہیں وہ نہ بڑھیں تو پھر جسم کیسے بڑھے گا لہٰذا اس شخص نے یہ کہا کہ ہاتھ ایک فرقہ ہے پاؤں دوسرا فرقہ ہے اس طرح سارے آزاد جدا جدا فرقے ہیں یہ ایک ہی جسم کے ہیں یہ ایک فرقہ پھر دوسرے فرقے سے اس کا کوئی تفاوت نہیں سب کو برابر ترقی کرنی چاہیے تو پھر جا کے اسلام ترقی کرے گا اس کے نزدیک روافظ کی ترقی خوارج کی ترقی نواسف کی ترقی اور اسی طرح موتازلہ کی ترقی اور اہل سنت کی ترقی یہ ایک سپیٹ سے ایک جیسی اور ایک ترقی ہونی چاہیے تب جسم اسلام ترقی کرے گا ورنہ ترقی نہیں کرے گا اس نے یہ مطلب وحدت کا آزا کو فرقے بنا کے خز کیا تو میں کہتا ہوں وحدت کا یہ استدلال بھی سو فی صد غلط ہے توجہ کرنا جب رسول اکرم نور مجسم شفیع مؤزم صل اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ستف تارک امتی علی سلاسیوں وسبعین فرقا کلہم فی النار اللہ واحدا کہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی باقی سب جہنمی ہیں ایک جنتی ہے اب وحدت کی اس مفہوم کے مطابق اسلام کے تہتر اجزاء ہیں کیونکہ فرقوں کو اسلام کا جزب مانا گیا تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اسلام دین حق کیسی ہو سکتا ہے جو بہتر حصے تو جہنم میں ہو اور جنت میں صرف ایک ہی حصہ ہو ہرگز جسد اسلام کے یہ جز نہیں ہرگز ان کا بڑھنا اسلام کا بڑھنا نہیں جہاں بھی خرابی آئی اس کو صحت کی دعوت دی جائے گی جسم کا جو حصہ پہلے سارا جسم سے ہی تھا کٹ کے کوئی رافزی بنا کوئی خارچی بنا کوئی ناسبی بنا کوئی متعزلی بنا کوئی جبری خدری بنا تو یہ بیماری آئی اس جسم کے ایک حصے کی اندر اب اس کا علاج کیا جائے گا اس کو بیماری میں رکھنا یہ اس سے پیار نہیں اس کی بد اعتقادی کو پرموٹ کرنا اس کی بد اعتقادی کو سپورٹ کرنا اس کی اس گندی حیثیت کی تعریف کرنا یہ جسم کا بھلا نہیں جسم کا فائدہ نہیں علاج ضروری ہے بیمار کو بتایا جائے کہ تو بیمار ہے جو بیمار ہو اور اسے کہا جائے تو تندرست ہے یہ بیمار سے دھوکہ ہے یہ بیمار سے فراد ہے ہم ہیں انسانیت کا بھلا چہنے والے کہ جو بھی اسلام کے جسم سے جدا ایک بیماری کی طرف بڑھ رہا تھا ہم نے کہا عقیدہ صحیح کرو صحت کا تقاضہ بیماری دور کرو لیکن اگر دور نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے پیارے جسم سے اس عزب کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ اگر ساتھ رہا تو پھر سارا جسم برباد ہو جائے گا اس کا پاؤں کاٹو ورنہ ٹانگ کٹنی پڑے گی اس کی ٹانگ کاٹو ورنہ پورا جسم برباد ہو جائے گا ہم ہیں والا تفرقو والے کہ ہم کہتے ہیں جہاں رفض ہے جہاں خروج ہے جہاں ناسبیت ہے جہاں کوئی بیماری ہے اعتقاد کی اسے دور کرو وہ پھوڑا ہے جلد علاج کرو یہ نہیں کہ اسے چومو بلکل صحیح ہے شاباش پھوڑے تو بھی بڑھ تو پھر جسم ترقی کرے گا نہیں پھوڑے کی اصلاح ضروری ہے اور اگر قابل اصلاح نہ رہے تو پھر کاٹنا ضروری ہے پھر پاکی نسم بچے گا یہ مثالیں نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واضح کر کے بتا کے گئے ہیں اس بنیاد پر بلا تفرقو تھوڑی سی اس میں مزید توجہ کیجئے کونسی چیز ہے کہ جو حرام ہے کونسا کام ہے جو تفرقو کے زمرے میں آتا ہے سارے آئیمہ نے لکھا وہ اعتقاد کا اختلاف ہے فقہ کا اختلاف نہیں اجتحاد کا اختلاف نہیں ہنفی ہونا مالکی ہونا ہنبلی ہونا شافی ہونا یہ تفرقو نہیں یہ سارے لا تفرقو ہیں چونکہ ان سب کا عقیدہ ایک ہے اور جہاں عقیدے کے اندر کوئی رکھنا ڈالے گا پھر جو اس کے اندر تفرقو ہے بندہ مجرم بنے گا کہ یہ توڑ رہا ہے ملت کو یہ ملت کو خراب کر رہا ہے یہ ملت کے اندر رکھنا ڈال رہا ہے اور جو فقی اختلاف ہے وہ تو اختلاف امتی رحمتن اور متلکن اختلاف وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بخاری شریف میں ہے عرفہ کے دن جس وقت منا سے عرفات جا رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہم یہ تکبیر پڑھ رہے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریق لکا لبائک ان الحمد و النعمت لکا والمور لا شریق لکا وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے اب کیسے کو کہو گے کہ صحابہ جو ہیں وہ فرقہ وریت کر رہے ہیں وہ اختلاف کی وجہ سے کوئی ممنوع کام کر رہے ہیں نہیں یہاں تو بخاری میں لکھا ہے جو تکبیر پڑھ رہے تھے وہ تلبیہ والوں پہ رد نہیں کر رہے تھے اور جو تلبیہ والے تھے وہ تکبیر والوں پہ رد نہیں کر رہے تھے اب جدہ جدہ کام پایا گیا مگر فرقہ وریت نہیں ہے کبھی ایسا بھی ہوا کہ فروع کے اندر اختلاف ہوا روکا بھی گیا ایک دوسرے کو مگر ہم یدن واحدہ علالکفار کافروں کے خلاف جہاد کرنے میں ایک ہیں عقیدے میں ایک ہیں اگرچہ اجتہادی مسائل میں اختلاف بھی ہو گیا تو یہ لا تفررکو پہ وہ جو لا تفررکو پہ عمل کر رہے ہیں کہ فرقہ وریت نہیں کر رہے بلکہ اتحاد کی بات ہے پھر بھی وہ اکٹھے ہیں تو اس بنیاد پر آج یہ آیت کتنے نام نحاس سکالر ہیں جو فقی اختلاف کی مضمت کے لئے پڑھتے ہیں کتنے وہ لوگ ہیں جو ہنفی مالکی شافی اس اختلاف کو مضموم قرار قرار دینے کے لئے یہ آیت پڑھتے ہیں تو یاد رکھنا ہنفی مالکی ہنبلی شافی ہونا یہ وحدت امت کے خلاف نہیں وہ وحدت امت کا ہی ایک منظر ہے ہاں جہاں اکیدے کا اختلاف آئے گا وہاں امت کی وحدت کے اندر فرق پڑ جائے گا اور وہاں جا کے سارے احکام بدلیں گے سارے معاملات بدلیں گے اس بنیاد پر جا کر پھر یہ ہے کہ رسی سارے مضبوطی سے پکڑو اور آگے تقسیم نہ ہو ہر چیز کے کئی مفاہیم ہیں کچھ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تم کیونکہ یہ دیوبندی ہے یہ وہابی ہے یہ رافضی ہے یہ خارجی ہے یہ تم وحدت امت کے خلاف باتیں کر رہے ہو تو میں کہتا ہوں یہ وحدت امت کے خلاف نہیں یہ بیماری کا تایون ہے کہ بیمار کو احساس دلائے جائے کہ وہ اپنا علاج کر آئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرق نہ کرو تو کیا اللہ نے فرق نہیں کیا مطلقا فرق نہ کرنا اس کا حکم نہیں حق باطل کا فرق کرنا وہ تو فریضہ ہے قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تم ہے جن پر لفظ مومن بولا جا رہا ہے اللہ تم ہے اسی پر رکھے جس پر تم ہو نہیں اللہ ایسا نہیں رہنے دے گا کیا کرے گا حتی یمیز الخبی س من الط طیب یہاں تک کہ رب امتیاز کر کے چھوڑے گا فرق کر کے چھوڑے گا یہ کب آئیت اتری جب منافقین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا کہ ہم پیچھے پڑتے ہیں نماز ہمارا ان کو پتا نہیں تو رب ذل جلال نے یہ آیت نازل کی اور حکم دیا کہ یہ لوگ جنہیں ابھی تک تو مومن کہا جاتا تھا آج ان کو مسجد سے نکال دو کیونکہ انہوں نے تمہارے علم کا انکار کیا ہے آیت نے کہا مہ کان اللہ لی یعظر المومنین یعنی کہ لی یعظر الناس مومنین جن پر مومن کا لفظ بولا جاتا ابھی ان کو بعض جو گندے تھے ان کو ننگا نہیں کیا گیا تھا رب نے فرمایا اب ننگا کرنے کا وقت آگیا ہے حتی یمیز الخبیس من طیب ہم پاک اور پلید جدہ جدہ کریں گے مسجد نبوی شریف میں وہی نماز پڑے گا جو پاک ہے جو پلید ہے اس کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے انہوں نے مسجد درار بنائی اگر فرق نہ کرو والی بات متلکن ہوتی تو پھر رب نے فرق کیوں کیا پھر قرآن میں فرق کیوں آیا پھر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ان کو مسجد سے کیوں نکالا گیا تو پتا چلا عقیدے کا فرق کرنا تو یہ تو حکم خدا بندی ہے یہ تو سنت الہی ہے ہاں یہ فرق نہ کرو جیسے کوئی کہتا ہے میں کوئیتی ہوں کوئی کہتا ہے میں اماراتی ہوں کوئی کہتا ہے میں مصری ہوں کوئی کہتا ہے میں عراقی ہوں کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں کوئی کہتا ہے میں بلوچی کہ یوں وحدت کو پارا پارا نہ کرو ایک نام کے نیچے رہو لیکن عقیدے پر آ کر قرآن نے کہا حتی یمیز الخبیث من الطیب کہ پاک جدا رہیں گے اور پلید جدا رہیں گے ایک تھوڑی سی گفتگو میں یہ حوالہ جات تو اب سارے نہیں پیش کرتا کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے یہ اسباب انتشار کیا ہیں کیوں افتراک ہے امت میں کیوں انتشار ہے امت میں اسباب انتشار میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو محور اسلام تسلیم نہ کرنا یقیناً عقیدہ توحید اول عقیدہ ہے مگر اس دین کی پہچان عقیدہ توحید سے نہیں عقیدہ رسالت سے ہے یہود و نسارہ بھی یہ تو دعوے دار تھے ہم اللہ والے ہیں اگرچہ دعوے میں غلط تھے مگر وہ اپنے آپ کو نبی والا نہیں کہتے تھے نبی پاک سے دشمنی رکھی ہوئی تھی اللہ والے نحنو ابناو اللہ و احباؤ ہم تو اللہ والے ہیں ماذا اللہ کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اس کے بڑے برگوزیدہ ہیں اب رب نے ان کو جھنچھوڑا یہ آیت نازل کر دی کہ محبوب جو تمہارا بنے بغیر میرا بنتے ہیں انہیں فرما دو جب تک تمہارے نہیں بنیں گے میرے بن ہی نہیں سکتے اس پر کچھ لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہم آج بھی ان کو علاج کی دعوت دیتے ہیں یہ وجہ بری انتشار کی اور پھر آگے ایک سیاسی طور پر بھی وجہ بن گئی اگرچہ یہ بات کرنا کڑوی بہت ہے اور اس کی قیمت بھی بہت دنی پڑتی ہے لیکن وحدت امت کے لیے میں بلا جھجک کہہ رہا ہوں کہ وحدت امت میں سب سے بڑی رکاوٹ سعودی عرب اور ایران ہیں ایک سوچ پہ سعودی عرب اڑا ہے دوسری سوچ پہ ایران اڑا ہے اور وہ سوچ اعتقاطی ایک عقیدے کی سوچ ہے مقصود فکر اور پھر ان کی اپنی لابیاں ہیں ان کی اپنی برادرییاں ہیں ان کے پیچھے ان کے ہاتھ ہیں اور اس بنیاد پر کوئی مرحم مفید ہی نہیں ہو رہا کہ یہ دونوں اگر باز آ جائیں ہم شریک جرم نہیں یہ دونوں ممالک برابر کے شریک ہیں ان کے جتے ہیں ان کی آرگنائزیشنز ہیں مختلف ممالک کے اندر جا کر جو جنگیں خون خرابہ کرنے والے اور اپنے اپنے سامپوں کو پھالنے والے اگر یہ باز آ جائیں تو امت میں وحدت ہو جائے وحدت نہ ہونے کے ذمہ دار یہ دو بڑے ملک ہیں اور اس کے ساتھ یہ چیز بڑی قابلِ غور ہے محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو اور محبتِ صحابہ نہ ہو تو یہ وحدت کے اوپر بہت بڑی ضرب ہے محبتِ صحابہ ہو محبتِ اہلِ بیت نہ ہو یہ وحدت کو پارا پارا کرنا ہے اور یہاں بھی ہمارے حصے کوئی گناہ نہیں ہے ہمارے سینوں میں دونوں محبتیں بیق وقت ہیں اور دوسری طرف کہیں ایک ہے تو دوسری نہیں دوسری محبت ہے تو پہلی نہیں ایجنسیاں ادارے اس بات کی طرف توجہ کریں انٹرنیشنل فورم پر عالمی سطح پر ممالک اگر اجڑے ہیں تو اس انتشار کے سبب کی وجہ سے کہ دعویٰ کسی نے ایک محبت کا کیا اور دوسری کو خود پانی بنا تو دوسری محبت کو آگ سمجھا اور دوسری کو پانی تو پہلی کو آگ سمجھا اس سے یمن شام عراق اجڑ گئے اسلامی ملک وحدت پارا پارا ہوئی بلکہ میں تو اپنے امام قداماً تھامتے ہوئے یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صرف دونوں محبتیں ضروری نہیں بلکہ دونوں محبتوں کا شریعتری کا ضروری ہے محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم محبتِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اگرچہ دونوں ہوں مگر شریع نہ ہوں تو پھر بھی فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی محبتِ ہونے کے باوجود بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا مجدِ دے دین و ملت امامِ آلِ سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی قدسِ سیرُ الْعزیز المعتقد پر المعتمد جو آپ کا حاشیہ ہے اس سے میں فارمولہ پیش کر رہا ہوں خدا کی قسم اس کے علاوہ وحدت کا کوئی فارمولہ نہیں اور اس فارمولے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور اس فارمولے کی بنیاد پر جو وحدت ہے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا وہ فارمولہ لکھا امام نے ہے مگر اخذ قرآن و سنت سے کیا ہے ارفاز یہ ہیں آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اور اہلِ بیت کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں لَيْسَا حُبُّ سِحَابَةِ لِزَوَاتِهِمْ وَلَا حُبُّ اَهْلِ الْبَیْتِ لِأَنفُسِهِمْ بَلْ حُبُّهُمْ كُلُّهُمْ جَمِعَانْ لِوُسْلَاتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ توجہ کرنا وحدتِ امت حکومت اس فرمولے پر عمل کرے پوری دنیا اس فرمولے پر عمل کرے کہ محبت کرنی بھی ہے اور اس طریقے سے کرنی ہے کہ دونوں محبتیں ٹکرائیں نہیں مسکراتی رہیں دونوں محبتوں کی مسکن جدہ جدہ نہ ہو کہ ایک طرف ایک سینے میں ایک محبت ہے دوسری طرف دوسرے سینے میں دوسری محبت ہے وہ جدہ جلسہ کرتے ہیں یہ جدہ جلسہ کرتے ہیں وہ ان کے خلاف وہ ان کے خلاف نہیں ہمارا وہ فرمولہ ہے کہ دونوں محبتیں رہتی ایک سینے میں ہیں لبا ہے لبا ہے لبا ہے لبا ہے لبا ہے لیسہ حب السحابہ لے زواتہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت جو شریعت نے ہم سے مانگی ہے جو ایمان کے لیے لازمی ہے وہ صحابہ کی زوات کی وجہ سے نہیں ہے زات کی جمعہ زوات صحابہ کی زواد کی وجہ سے شریعت نہیں کہتی کہ اس کا چونکہ یہ خاندان ہے لہذا اس صحابی سے پیار کرو حب صحابہ کا تقاضہ صحابہ کی زواد کی وجہ سے نہیں ہے تو پتا چلا حب صحابہ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے کسی صحابی سے پیار کرنا اس کی زواد کی وجہ سے اور دوسرا ہے کہ پیار کرنا سرور کائنات کی وجہ سے لئیسہ حب صحابہ لے زوادہ ہم اگلا جملہ بھی سن کے تھرڈ پرسن کو میں کہتا ہوں ذرا سبر بھی کرنا برداشت بھی کرنا ولا حب اہل البیت لے الف سے ہم کہ اہل بیت اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں ہے زواد کی وجہ سے نہیں ہے اب رفض ددہ ماحول میں یہ کیسے کوئی حضم کرے مگر کرنا پڑے گا یا پھر رضا کا نام چھوڑنا پڑے گا لئیسہ حب صحابہ لے زوادہ ہم ولا حب اہل البیت لے الف سے ہم تو محبت صحابہ کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم جھوٹی ہے دوسری قسم سچی ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم سچی ہے دوسری قسم جھوٹی ہے اور ہمارے ہاں یہ دیکھے نہیں جا رہا داندلی یہ ہے محبت میں پھر دیکھنا ہے کہ محبت کی قسم کونسی ہے محبت کرنے کا طریقہ کونسا ہے فرمایا ان سب کی محبت کیوں لازم ہے بَلْحُبْهُمْ جَمِعًا لِوُسْلَاتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے سرکار کو محور ماننا کہ اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کی محبت اس لیے ایمان ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اہلِ بیت ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اس لیے ایمان ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی صحابہ ہیں اب دیکھنا کیا کمال ہے اور یہ اخذ ہے حدیث سے چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلِ بیت کے بارے میں اہبو اہلِ بیتی لہبی اہلِ بیت سے میری وجہ سے پیار کرو اگر سرکار کی وجہ سے پیار کیا جائے تو پھر وحی کے غلطی کے قول نہیں کیے جا سکتے اگر سرکار کی وجہ سے آل سے پیار کیا جائے تو پھر امامِ حسن اور امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نبیوں کی ہمپلہ یا بڑایا نہیں جا سکتا پھر جب مانا سرکار کی وجہ سے ہے تو پھر سرکار کی نسبت کی بنیاد پر سرکار کے صدقے مانا جا رہا ہے سرکار کی وجہ سے مانا جا رہا ہے سرکار ہیں اصل سبب اور ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ نہیں کہ فلان کا خاندان چونکہ بڑا تھا قبیلہ بڑا تھا دنیاوی طور پر تو اس لیے ان سے پیار کرو فرمان نہیں اس لیے پیار کرو کہ جو تمہارے نبی ہیں یہ ان کے صحابی ہیں اب اس پر تفریح مسئلہ اخذ کر کے آل حضر لکھتے ہیں فمن احب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم واجب ان یحبہم جمیعہ فمن احب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دونوں محبتیں محبت رسول کا حصہ ہیں محبت اہل بیعت کو کم نہ سمجھو یہ محبت رسول علیہ السلام ہے محبت صحابہ کو کم نہ سمجھو یہ محبت رسول علیہ السلام ہے اور جو بھی سرکار سے سچی محبت کا دعوے دار ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ سرکار کی وجہ سے سرکار کی آل سے بھی پیار کرے اصحاب سے بھی پیار کرے یہ ہیں جملے ویق وقت خارجیت ناصبیت رافضیت تفضیلیت سب پر میرے امام نے کہا اس کے اندر ایسا میں نے خلاصہ لکھ دیا ہے یہ کیا کرتا ہے فرمایا وَفِي هَذَ مَا يَكْتَوْ دَابِرَ الرَّافِدَ الْلِي عَامِ یہ ان کی جڑیں کاٹنے کا فارمولہ ہے ماننا ہے فرض ہے ماننا آلِ بیت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت فریضہ ہے مگر ان کی اپنی وجہ سے نہیں سرکار کی وجہ سے ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں اب دوسرا نتیجہ نکالا وہ کیا ہے وَمَنْ أَبْغَدَ بَعْدَهُمْ جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے باز سے بغض رکھے کسی ایک سے بھی ہو تو پھر باز ہی ہوگا اور جو اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے میرے امام کہتے ہیں صحابہ تَعَنَّهُ لَا يُحِبُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو آل سے پیار نہیں کہا جائے گا کہ اس کو نبی پاک سے بغض ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو صحابہ سے پیار نہیں کہا جائے گا یہ بغضِ نبی کا ہمارا ہوا ہے کیونکہ محبت سرکار کی وجہ سے کرنی ہے تو پھر بغض بھی سرکار کی طرف لوٹے گا تو اس پر کیا خلاصہ لکھا میرے امام نے کوزے میں دریاں نہیں کئی سمندر بند کر دیئے کیا فرماتے ہیں فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِّنْهُمْ کَمَا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ رُسُلِ رَبِّنَا سَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُ عَلَيْهِمْ جس طرح یہ عقیدہ ہے نا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِّنْ رُسُلِيْ کہ ہم رسولوں میں ایمان لانے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے فرما ایسے ہی ایمان لانے کے لحاظ سے ہم اہلِ بیتِ اطحار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی افراد میں کسی کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں کرتے اس پر ایک تھوڑی سی الجن یہ بھی دور کر دوں کہ قرآن مجید میں لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِّنْ رُسُلِ موجود ہے کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ادھر تل کر رسول فضلنا بعدہم علا بعد ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے وَلَكَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ علا بعد ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو پھر لانفررق کیا کیا مطلب ہے تو قرآن بتاتا ہے فضیلت اپنی جگہ قائم ہے لانفررقوں کا یہ مطلب ہے کہ کوئی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا مازاللہ یا عیسیٰ علیہ السلام سے تو پیار کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا فرما ایمان کے لئے ضروری ہے کہ یہ فرق نہ کرو سارے نبیوں سے پیار کرو جس انداز میں ایمان پر رسول کے اندر لا نفرقوں ہے اسی انداز میں ایمان بس صحابہ اور ایمان بحل البیت میں بھی لا نفرقوں ہیں درجے ہیں کوئی اس طرف نہ جائے کہ پھر تم پہلا نمبر اور دوسرا نمبر وہ کیوں بیان کرتے ہو وہ اس لئے بیان کرتے ہیں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کے سردار ہیں وہ درجوں کا تو فرق ہے لا نفرقوں پھر بھی ہے یعنی ایمان لانے کے لحاظ سے ہم نہ رسولوں میں فرق کرتے ہیں کہ چائس رکھی ہو اس پر تو میری چائس بنتی ہے اور یہ نوڈی مانڈ ہے اور یہ میں مانوں گا یہ نہیں مانوں گا فرمایا جیسے سارے رسول مانوگے تو مومن ہو ایسے ہی سارے صحابہ کو مانوگے سارے اہلِ بیت کو مانوگے تو پھر محبِ رسول کہلاؤگے ورنہ محبِ رسول نہیں کہلاؤگے آپ اس کی ایک مثال سنو کتنی خوبصورت مثال ہے فرمایا وَمَنْ اَحَبَّ عَبَا بَكْرٍ وَلَمْ يُحِبَّ عَلِيَّا یعنی یہ کہ ہم جس فارمولے کے قائل ہیں یہاں لڑائی نہیں ہو سکتی کہ یہ جی آل والی پارٹی ہے اور وہ صحابہ والی ہے لہذا یہ آپس میں لڑ جائیں گے ہم جس نظریہ کے قائل ہیں اس میں جب دونوں محبتوں کا سبب ایک ہے تو محبت ہے ہی ایک دیکھنا ایک سبب ہے وہ کیا ذاتِ رسول علیہ السلام محبتِ اہلِ بیت کا سبب اہلِ بیت نہیں ذاتِ رسول علیہ السلام ہے محبتِ صحابہ کا سبب ذاتِ صحابہ نہیں ذاتِ رسول علیہ السلام ہے جب ذاتِ رسول ایک ہے تو پھر محبت بھی محبت بھی اور جو ایک ہو تو ٹکرائے کیسے ایک ہو تو چپکلش کیسے ہو پھر دونوں محبتیں ایک ہی سینے میں ہیں ایک ہی گھر میں تو دور کی بات ہے ایک سینے میں ہیں یہ ہے ملک سے دنگا فساد ختم کرنے کا فارمولہ کہ محبت اُس طریقے سے کروائی جائے جو شریعت مانتی ہے شریعت چاہتی ہے کہ آل سے سرکار کی وجہ سے پیار ہو اصحاب سے بھی سرکار کی وجہ سے پیار ہو اب جب کوئی اختلاف کرنا چاہے گا تو اُس کو ایمان کہے گا کہ جس نبی کے صحابہ عظیم ہوں اُس کی آل بھی عظیم ہوتی ہے اور جس نبی کی آل عظیم ہو اُس کے صحابہ بھی عظیم ہوتے ہیں تم دھڑا بندی کیوں کرتے ہو تم پالٹی بازی کیوں کرتے ہو تم انتشار کیوں کرتے ہو لہٰذا وحدت کا فارمولہ ذاتِ رسول علیہ السلام کی بنیاد پر ہے ورنہ قیامت تک وحدت نہیں ہو سکتی اگر صحابہ کو صحابہ کی وجہ سے مانا جائے سرکار کی نسبت کی نفی کر کے آل کو آل کی وجہ سے مانا جائے سرکار کی نسبت کی نفی کر کے تو کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا اگر دونوں کو سرکار کی وجہ سے مانا جائے تو پھر سینہ ٹھنڈا رہتا ہے یہ آج جو آل سنت میں فطور آیا ہے وہ اس قانون کو نہ ماننے کی وجہ سے آیا میں علی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں مخالف دھڑے کو علی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں وہ آل حضرت کی ان لفظوں سے بغامت کر رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ فَمَنْ أَبْغَدَهُمْ فَبِبُغْدِي أَبْغَدَهُمْ آپ کی آنکھیں قیامت تک کی حالات دیکھ رہی تھی کہ اگر ان کی محبت ان کی وجہ سے رکھی جائے گی تو پھر اکٹھی کیسے پائی جائے گی پھر کوئی کسی خاندان کی بات کرے گا کوئی کسی خاندان کی بات کرے گا فرما محبت ہے ایک ذات کی وجہ سے اور وہ ذات ایسی ہے کہ اس کی ہر نسبتی برکت والی ہوتی ہے فَمَنْ أَحَبَّهُمْ آپ سننا وَمَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَلَمْ يُحِبَّ عَلِيَا جس نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کی ایسے کون لوگ ہیں رَقَنْ نَوَاسِبِ وَلْخَوَارِجِ جس طرح نواسب ہیں خوارج ہیں حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ سے تو محبت کرتے ہیں مولا علی کے نام سے ان کو موت پڑ جاتی ہے میرے امام کہتے ہیں اَوْنِ اِمَا اَنَّهُ اِنَّمَا يُحِبَّو اِبْنِ عَبِي قُحَافَاتَ لَا خَلِیفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حضرت صدیقِ اکبر سے پیار کر کے ٹھک جائے وہی رکھ جائے اور مولا علی سے پیار نہ کرے کہا اس نے ابو بکر صدیق سے شریح پیار کیا ہی نہیں اس نے پرائیویٹ پیار کیا ہے غیر شریح پیار کیا ہے فرمایا اس نے انہیں ابو قحافہ کا بیٹا سمجھ کے مانا ہے نبی پاک علیہ السلام کا خلیفہ سمجھ کے نہیں مانا یہ ہے روگ جو حضرت صدیقِ اکبر کے نام پہ خوش ہو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مرجھا جائے یہ حبہ صدیقِ اکبر میں بھی کھوٹا ہے کیونکہ حبہ صدیقِ اکبر بھی سرکار کی وجہ سے ہے تو جن کے پہلے خلیفے سے پیار ہے ان کے چوتھے سے بھی پیار ہے جن کے سُسر سے پیار ہے ان کے داماد سے بھی پیار ہے جب سرکار کی وجہ سے ہے تو اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا پیار کرے گا تو پھر مولا علی کا بھی ضرور ہوگا یہ دونوں محبتیں سچی ہوں تو اکٹھی پائی جاتی ہیں جھوٹی ہوں تو جدہ جدہ پائی جاتی ہیں کیونکہ سبب بھی ایک ہے محبت بھی ایک ہے تو اس بنیاد پر آپ نے فرما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کے دو طریقے ہیں صرف ہم محبتِ صدیقِ اکبر کے دائی نہیں حبِ صدیقِ اکبر کے شریع طریقے کے علم بردار ہیں محبتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے ان کو ابو قحافہ کا بیٹا سمجھ کے ماننا دوسرا یہ ہے آمنہ کے لال کا خلیفہ سمجھ کے ماننا تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ سمجھ کے مانے گا وہ شریع محبت کر رہا ہے اور یہ اب مولا علی سے بغض نہیں رکھ سکتا یہ ان سے بھی پیار کرے گا اور دوسری طرف فرمایا وَمَنْ اَحَبَّ عَلِيَّا یہ جو روگ ہے رات کے اس پہر میں میں ان لوگوں کی شفا کی دعا کر رہا ہوں مَنْ اَحَبَّ عَلِيَّا وَلَمْ يُحِبَّ عَبَا بَكَر کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پیار کرے اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کرے کر روافع دے یہ مثال میں لکھا سنگل پیار ایک سائٹ کا پیار الہز کہتے ہیں اَوْلِيْمَا اَنَّهُ اِنَّمَا يُحِبَّو اِبْنَ عَبِي طَالِب لَا خَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آج والے وہ نیم کیسے یہ جملہ برداشت کریں کہ حبِ علی کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ان کو ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے پیار کرنا دوسرا ہے نبی علیہ السلام کا بھائی سمجھ کے پیار کرنا میرا امام نے کہا جس نے علی علی تو کیا اور صدیق صدیق سے جلا اس نے ابو طالب کے بیٹے سے تو پیار کیا ہے آمنہ کے لال کے بھائی سے پیار نہیں کیا روک دیکھے ہی آنی را بیماری کہاں سے ہے ڈاکٹر تو ہم ویسے ہی ہیں لیکن یہ بات میرے امام کی ہے آپ فرماتے ہیں ایک محبت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے اور دوسری محبت ہے سرکار کا بھائی سمجھ کے کہا ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے جو محبت ہے شریعت نے یہ نہیں مانگی مولا علی کی محبت شریعت نے وہ مانگی ہے جو سرکار کی نسبت سے ہے اب توجہ کرنا یہ بات بیان کرنا آسان نہیں آپ کو پتا ہے بولنے پر آج جب کوئی ایک بار بولا پہلے جو زبانے کہتی تھی ان کو عظیم ہستیاں بتاتی تھی اب ان کی قبروں کے اباؤ اجداد کی قبروں کی تختیاں بتا رہے ہیں یزیدی کہ تانے کوئی کروڑ بار دے ہم قرآن سے بغاوت نہیں کر سکتے ہم ایمان سے بغاوت نہیں کر سکتے ہماری خون کی ایک ایک بوند حسینی ہے ایک ایک قطرہ حسینی ہے حشر کو ہوگا یہ معلوم کس نے مچائی کس کی دھوم آلہ حضرت سے جو باغی ہیں ان سے ہماری بات ہی نہیں جو کہتے ہیں آلہ حضرت کو جو کراس کر چکے ہیں اور جو اب تک نام لیوہ ہیں آلہ حضرت کے وہ تو اس لفظ کو پڑھ لیں محبتِ علی کی دو قسمیں ایک شریعت میں جائز دوسری ناجائز جو ناجائز جہاں ہو وہاں محبتِ صدیق نہیں ہوتی اور جو جائز محبتِ علی ہے وہ ہوتی تب ہے جب محبتِ صدیق بھی ہوتی ہے اس نے سرکار کے ولی سے پیار نہیں کیا ابو طالب کے بیٹے سے پیار کیا اس نے سرکار کے نائب سے پیار نہیں کیا مولا علی سے ابو طالب کے بیٹے کی حیثیت اس پرسنل میں پیار کیا اب جو شجرے گم کرتے پھر رہے ہیں کتنے ہدایے سے بھٹک چکے ہیں کتنے دور جا چکے ہیں اب یہاں پر آلہ حضرت فاضلِ بھرِلوی رحمت اللہ علی کہتے ہیں مولوی سے مرادہ مولانا روم کہتے ہیں یہ ہے مولانا روم کے اس قول کا مطلب مولانا روم کہ کس قول کا مطلب کہ مولانا روم نے کہا تھا اے گرفتارِ ابو بکر و علی تو چہدانی سر حق کے غافلی کہ اے ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ مولانا رومہ کے گرفتار تو چہدانی سر حق کے غافلی تجھے حق کا کیا پتا تو تو ہے ہی غافل گرفتارِ ابو بکر کو بھی آؤٹ کر دیا گرفتارِ علی کو بھی آؤٹ کر دیا پریشان نہ ہونا وہ آؤٹ ہونے والے ہوئے ہیں سننی پھر بھی گراؤنڈ میں ہی ہیں اس واسطے تو میرے امام نے دو کسمیں بنائی دو کسمیں محبت کی گرفتارِ ابو بکر صدیق کون ہے گرفتارِ ابو بکر صدیق وہ ہے جو صدیق صدیق تو کرے علی علی سے جلے گرفتارِ علی وہ ہے جو علی علی کرے صدیق صدیق سے جلے مولانا روم کہتے ہیں دونوں ہی فارغ ہیں اور ایمان یہ ہے کہ ایک سانس میں ابو بکر ابو بکر کرے دوسری سانس میں علی علی کرے اب میں رات کے اس پہر میں پورے عالم اسلام میں جو دو قوتیں لڑ رہی ہیں کسی نے دائش بنائی تو کسی نے زینبی یون بنائے اجڑ گیا لیبیا تباہ ہوا عراق یمن شام وزیرستان ہمارے پاس فرمولہ ہے آگ بچھانے کا آگ آگ رہے پانی پانی رہے اس کو اتحاد کہتے ہو نظریاتی وحدت پھر اتحاد ہے غلط کو غلط کہہ کر اسے صحیح ہونے کی دعوت دو بیمار کو بیمار کہہ کر اس کی شفا کے لیے کوشش کرو وہ مریض مانے اپنے آپ کو دوائی استعمال کرے یہ محبت ہے جو ٹکراتی نہیں ایک سینے میں رہتی ہے کیونکہ ہے سرکار کی وجہ سے ٹکرائے کیسے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بلا تشبیع و تمثیر سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں یہ مسئلہ اس مثال سے کروڑ ہا درجہ بلند ہے لیکن سمجھنے کے لیے جو اس وقت ہو رہا ہے ایک نیک بندہ ہے اس کے ساتھ لوگ تین طرح کے ہیں پیار کرنے والے کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کے ددھیال والے ہیں کچھ اس لیے کرتے ہیں وہ اس کے ننحال والے ہیں اور کچھ اس لیے اس کی اپنی جو حیثیت ہے تقویٰ و طہارت کی اس وجہ سے کرتے ہیں ایک طرف ددھیال والے جلسہ کر رہے ہیں چونکہ یہ ہماری نسل سے ہے لہٰذا بڑا ہے ماں تو اس کی کسی کھاتے کی نہیں تھی یہ چونکہ باپ اس کا ہمارے قبیلے کا ہے اس لیے اس کی بڑی شان ہے اب ان کو ہو سکتا ہے اپنے موقع پر اسی پیارے بندے کی ماں کو گالیاں دے دیں اور دوسری طرف جن کو اس کی ماں کی وجہ سے کہ ان کی برادری سے اس کی ماں ہے اس سے وہ پیار کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کی ماں کی شان کا جلسہ کرتے ہوئے اس بندے سے پیار شو کر رہے ہیں کہ زید سے ہمارا بڑا پیار ہے اور ہم اس کی ماں کا جلسہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی باپ کو گالیاں دیں کہ باپ کو کسی قسم کا نہیں تھا یہ اچھا اس لیے ہے کہ ماں اچھی ہے اور جب یہ ماں والے جلسہ کر کے اس بزرگ کا جس کے وہ مرید بنے ہوئے ہیں اس کے باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور باپ والے اس کے پیار کی آر میں اس کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں تو خود اس بزرگ پہ کیا گزرے گی وہ کہے گا یہ کمینے جنہوں نے میری شان کی آر میں میری ماں کو گالیاں دیں یا میری شان کے جلسے کی آر میں میرے باپ کو گالیاں دیں یہ تو جلسہ نہ کرتے تو اچھے تھے کیونکہ ان کا جلسہ اس وقت تک ہوتے ہی نہیں جب تک مقابل فائرنگ نہیں کرتے اور اس کو صرف وہ پسند آئیں گے جو نہ ماں کو گالی دیتے ہیں نہ باپ کو گالی دیتے ہیں اور اس ولی کو نیک ہونے کی وجہ سے اس سے پیار کرتے ہیں سمجھو رافضی جلسہ کرے اور بلا تشبیع و تمثیل صحابہ کو بھوکے ناصبی خارجی جلسہ کرے اہلِ بیعت کو بھوکے بلا تشبیع و تمثیل سرکار دونوں کمینوں سے ناراض ہیں یہ تو نہ کرتے تو اچھا تھا اب ان کا پیار سرکار کی وجہ سے اگر ہوتا تو نہ دیتے اے یہ سننی شان والا جو سرکار کی وجہ سے پیار کرتا ہے تو اس کا یہ نہیں کہ اس کو ٹھنڈ تب پڑے کہ صحابہ کو گالی دے گا تو ٹھنڈ پڑے گی یا اہلِ بیعت کو گالی دے گا تو ٹھنڈ پڑے گی مازاللہ نہیں نہیں یہ دونوں کا عدب کرے گا تو ٹھنڈ پڑے گی کیونکہ یہ کوئی اپنا علیدہ وجہ اس نے نہیں بنائی ہوئی یہ شریعت کے مطابق سرکار کی وجہ سے مان رہا ہے یہ آج چل رہا ہے رافضی کا جلسہ خارجی کے خلاف خارجی کا جلسہ رافضی کے خلاف یہ انتشار ہے یہ فرقہ واریت ہے وحدت کیا ہے کہ سینہ ایک ہو زبان ایک ہو کیا کہے ایک وقت کہے یا سدھی یا سدھی یا علی یہ ہے سنی ہونا دوسرا اپنا دھڑابو پورا کر رہے ہیں سرکار کی بات نہیں سرکار تو جس گوڑے پہ بیٹھیں اس کے بارے میں بھی صحابہ کہتے ہیں کہ اس کا پیشاب بھی اس عبداللہ بن عبی بن سلول سے زیادہ اچھا ہے تو جس گوڑے کی پشت پہ سرکار بیٹھیں تو اتنا عدب والا ہے تو جن کی پشت پہ بیٹھ کے غار میں گئے تھے ان کا کتنا عدب ہوگا تو اس واسطے انتشار کا سبب اگرچہ یہ بہت سے زیادہ ہیں مگر میں اس پر اب گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ مسئلہ ختم ہے محبتِ صحابہ بھی ضروری ہے محبتِ احلِ بیعت بھی ضروری ہے محبتِ صحابہ والے کی محبتِ احلِ بیعت والے سے جنگ نہیں محبتِ احلِ بیعت والے کی محبتِ صحابہ والے سے جنگ نہیں یہ جنگ تب نہیں ہوگی جب دونوں محبتیں محبتیں سرکار کی وجہ سے ہوں گی اس پر امت کی وحدت ہے اور میں یہ فارمولہ علم و تقاد پیش کر کے دعوت دے رہا ہوں سب تیر بازوں کو سب تیر بازوں کو کہ خدا را آل سنت کے انتشار کا باعث نہ بنیں آل سنت کے نظریات ہی وہ ہیں جہاں تمام کوئی کٹھا کیا جا سکتا ہے نظریہ مان کے اس نظریہ کو مانیں لیکن ادھر سے سوائے گالیوں کے اور کچھ نہیں اور ہم بھی گالی پروف ہیں کچھ لوگ تو دو دن نہیں نکالتے اللہ کا فضل ہے ہماری پریکٹس بہت زیادہ ہو چکی ہے میں نے جیل میں یہ لکھا تھا گنے جاتے ہیں جب دشمن تو تھوڑا سہم جاتا ہوں کہ میرے دشمن کتنے ہیں یہاں سے لے کر امریکہ تک گنے جاتے ہیں جب دشمن تو تھوڑا سہم جاتا ہوں کہ اتنے ظالموں سے میں بدن کیسے بچاتا ہوں نگاہِ مصطفیٰ کا ہی اے عاصف یہ کرشمہ ہے کہ اتنے ظالموں سے میں بدن کیسے بچاتا ہوں یہ گھٹی ہے میرے مرشد کہ فیضِ عام کی عاصف زخم کھا کے بھی پھر نغمِ رضا کے ہی سناتا ہوں حافظ الحدیث امام الاسر حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدر سسیر العزیز میرے میں کچھ ہے جس کو کمال کہا جائے وہ سب ان کے فیض کا ہے اور جو میرے عیب ہیں وہ میرے ہیں ان کی نگاہِ فیض بار نے ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ بکشا اور اسی کی بنیاد پر یہ دعا کے وقت میں دعا کے شکل میں اپنے رب کے سامنے التجا کر رہا ہوں یا الہی نظرِ رحمت جانِ رحمت کے تفیل یا الہی نظرِ رحمت جانِ رحمت کے تفیل کٹ گئے ہیں جن کو پائے آشیاں سمجھا گیا یا الہی نظرِ رحمت جانِ رحمت کے تفیل کٹ گئے ہیں جن کو پائے آشیاں سمجھا گیا دم بخود ہو گئے سبھی ان کو گڑے میں دیکھ کر جن کو اپنی عظمتوں کا آسمان سمجھا گیا وہ ہی کر کے اہل سنت کے چمن سے ہیر پھیر مدتوں سے جن کو مخلص باغبا سمجھا گیا وہ بھی دیکھے گئے مخالف پارٹی سے بغل گی وہ بھی دیکھے گئے مخالف پارٹی سے بغل گی جن کو اپنوں میں ہمیشہ رازدان سمجھا گیا گردش ایام نے جب نوچے چہروں سے نکاب وہی وہی تھے دشمن جنہیں تھا مہربان سمجھا گیا گردش ایام نے جب نوچے چہروں سے نکاب وہی تھے دشمن جنہیں تھا مہربان سمجھا گیا اور اہد جن کا فائنل تھا موت پر حلف اہد جن کا فائنل تھا وہ معلق ہو گئے خاندانی تیغزن وقفِ تملک ہو گئے خوش آمد اہد جن کا فائنل تھا وہ معلق ہو گئے خاندانی تیغزن وقفِ تملک ہو گئے گردش ایام نے جب آز مایا برملا جن سے گہری قربتیں تھیں لا تعلق ہو گئے اللہ کا فضل ہے اس کی دیہو توفیق سے وحدت امت دلائل کی روشنی میں ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جہاں جہاں سکم ہے ان کو دعوت دے رہے ہیں ہم بیمار کو بیمار نہیں رہنے دینا چاہتے ہمیں ان کی بیماری سے پیار نہیں ہمیں ان کے شفاہ سے پیار ہے وہ اس فارمولے پہ آئیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں